مردی نیتا ہے جہاں پر صحیحت ابرار رہتے ہیں مردی نیتا ہے جہاں پر صحیحت ابرار رہتے ہیں مردی نیتا ہے جہاں پر صحیحت ابرار رہتے ہیں دلیں مجھ تر پھیڑ جایاں دلیں مجھ تر پھیڑ جایاں تیرے غل خان رہتے ہیں مردی نیتا ہے جہاں پر صحیحت ابرار رہتے ہیں مردی نیتا ہے جہاں پر صحیحت ابرار رہتے ہیں دلیں مجھ تر پھیڑ جایاں دلیں مجھ تر پھیڑ جایاں تیرے غل خان رہتے ہیں مردی نیتا ہے جہاں پر صحیحت ابرار رہتے ہیں مدینہ تر پھیڑ جایاں حضرت ملہوز حاضر رکھ سمیت سمجھوں ہمارے اسلام میں ایک بذرت ہے حضرت مولانا قاسم نامتبی رحمت اللہ علیہ مدینہ پار کشیف دے گئے ساتھ خادم بھی تھے جب مدینہ کی ساتھ زمین پہ پہنچے پتھری بھی زمین تھی تو اپنے جوتے اتار دی اپنے جوتے اتار دی ساتھ وہ جو حضرات ساتھ کے خالے ملکے انہوں نے بھی جوتے اتار دی لیکن تھوڑا سا جب چلے تو باقی سب نے ایک ایک کر کے جوتے پہن لی پتھری زمین تھی جب پتھر لگے تو باقی سب نے پہن لی حضرت مدینہ پہنچے حضرت مدینہ نے جوتہ نہیں پہن لی لوگوں نے پوچھا حضرت آپ بھی جوتہ پہن لیں آپ نے کو جوتے اتار دکھیں تو فرمایا کہ میں پیانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تو میں ڈلتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ جہاں حضور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم مبارک لگا ہو میرا پاؤں مہرب جوتے کے ساتھ رپڑ گئے کہتے بلا دواس سبحان اللہ عدب کی اندہا ہے ہمارے اللہ علیہ کا نام ہے تو توجہ کیجئے گا شاہر یہی سبقہ میں بھی لکھاتا ہے کہ مدینہ شہرے والے عدب ملہو سے قادر رکھ یہاں پر تب جہانوں کے یہاں پر تب جہانوں کے بڑے خردار لہتے مدینہ یہاں پر تب جہانوں کے اپرار لہتے وہاں کا روز اے انوار بڑی ہی شان بہا الہ کہتے ہیں سبحان اللہ مہتا روزہ انبر بڑی ہی شاند والا ہے جہاں پر آگئے احمد نہیں جہاں پر آگئے احمد نہیں یہ دونوں جار رہتے ہیں عدینا ہے جہاں پر صحیحت ابرار لہتے ہیں اور جو کالا داد دن مارے ہٹائے نہ جو ایری کو جو کالا داد دن مارے ہٹائے نہ جو ایری کو نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار لہتے ہیں مدیدہ ہے جہاں پر صحیحت ابرار لہتے ہیں ملتے پاکستان کی جانے پہچانی آواز